ترکی برسلری سکولرشپ گورنمنٹ کی طرف سے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں ترکی کے سکولرشپ کا آغاز یا یہ جو آئیڈیا تھا یہ ترکیش گورنمنٹ نے 1960 میں سٹارٹ کیا اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائے گئی اور اس کو باقاعدہ جو سسٹمیٹک سسٹم کے اندر لائے گیا وہ انیس سو بانوے کی جو گورنمنٹ تھی جس میں اس وقت اس وقت کے صدر ترکی اوزیل جو تھے انہوں نے اس سکولرشپ پرام کو سنجیدہ لیتے ہوئے اس کے اندر کچھ ایسی ایمنمنٹ کی کہ اس کی وجہ سے آج تک دنیا کے بہت سے ممالک کے جو طلبہ ہیں جو سکرینٹس ہیں وہ اس برسلری سکولرشپ پر فائدہ اٹھا رہے ہیں 1960 میں جب اس کا آغاز ہوا اس وقت صرف ان ممالک کے طلبہ کو یہ آفر دی جاتی تھی جن کے ساتھ ترکیش گورنمنٹ کا بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا موائدے تھے اس میں زیادہ ممالک جورپ کے تھے مثلا اس میں جرمنی تھا اس میں آسٹریلیا تھا اس میں ہالنڈ تھا کچھ سال کے بعد غالباً 1965 یا 70 کے دور میں آسٹریلیا کو بھی ایڈ کیا گیا لیکن 92 تک پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا 92 میں جو بڑا پروجیکٹ جس کو اس وقت کی گورنمنٹ نے گریڈ سٹوڈنٹ پروجیکٹ کا نام دیا اس نام سے اس پروجیکٹ کو باقاعدہ گورنمنٹ کے انڈر کیا گیا اور گورنمنٹ نے اس وقت یونیورسٹیز کو بہت زیادہ سپورٹ کی پچھلی ویڈیو میں ہم شاید یہ ذکر کر چکے ہیں ترکی کی سٹڈی ویزا کے حوالے سے ترکی ہائر ایڈوکیشن والی ویڈیو میں کہ زیادہ تر یونیورسٹیز جو اسٹیبلش ہوئی ہیں وہ 1970 کے بعد ہوئی ہیں 1970 کے بعد یہی وجہ ہے کہ تب تک کی دہائیوں تک ایڈوکیشن سسٹم ہائر ایڈوکیشن اور سکولرشپ اس پہ تنی زیادہ توجہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی گئی جو توجہ باقاعدہ 1992 میں میں نے جیسے ذکر کیا ترکت اوزیل جو اس وقت کے صدر تھے ان کی طرف سے سسٹم بنایا گیا اس کے بعد جو بڑی تبدیلی آئی وہ سکولرشپ پرائم میں سن 2000 میں 2000 کے اندر تو in the year of 2000 اس میں اوورال ترکیش گورنمنٹ اور ترکی کی پولیسیز کے اندر بہت ساری تبدیلی آئی صرف ایڈوکیشن سسٹم تبدیل نہ ہوا بلکہ ان کی معاشیات ان کی اقتصادیات ان کا جو کلچرل سسٹم تھا ان کا ٹورزم اس سارے کو سن 2000 میں یک سر تبدیل کیا گیا اور بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی وہ ہوئی ہیں سن 2000 میں جس کے بعد سے آپ کے علم میں ہوگا کہ صدر طیب اردوان جائیں یہ influence ان کا ہوتا رہا 2000 کے بعد جو بڑی تبدیلی تھی وہ تھی 2010 میں 2010 میں ایوان صدر ترکی کو چند سفارشات پیش کی گئیں جس میں ہمارے لئے جو قابل ذکر ہے وہ یہ scholarship program ہے اس کی بھی سفارشات اس میں شامل تھی اور اس کے اوپر باقیدہ کومیٹیز بنائیں گئیں اور اس کو باقیدہ گورنمنٹ نے اپنے دیگر ممالک کے ساتھ جہاں دوستانہ روابط بڑھائے ان ممالک کو scholarship offer کی اور 2012 تک یہ سن 2010 سے لے کے سن 2012 کے درمیان کا جو دو سال کا پیریڈ ہے اس میں کافی سنجیدہ برسلی scholarship کو لیا گیا اور یہ جو terminology ہے برسلی scholarship اس کو باقیدہ ان کا جو ادارہ ہے وائی ٹی بی ادارہ وائی ٹی بی ادارے کے اندر انہوں نے اس کو کر دیا اور 2012 سے برسلی scholarship کا باقیدہ غاز گیا تو اگر ہم اس کو short کریں اور یہ ہم بتائیں آپ کو کہ برسلی scholarship کا باقیدہ آغاز وہ 2012 سے ہوا اور ان کے اس وقت کے جو ہائیر ایڈیوکیشن کے جو صدر ہیں اور جو وائی ٹی بی کو ہیڈ کر رہے ہیں عبداللہ کیرن وہ یہ کہتے ہیں کہ 2012 میں راؤنڈ آف 42,000 42,000 اپلیکیشنز آئیں دنیا کے مختلف ممالک سے scholarship کے لیے جس کی تعداد اس وقت دو ہزار اکیس بائیس میں لاسٹ یر جو scholarship کی اپلیکیشنز ہی وہ اراؤنڈ 1,65,000 1,65,000 اپلیکیشنز ان کو محصول ہوئیں جو کہ 2012 میں صرف 42,000 تھی اور 2020 تک وہ 1,65,000 تک پہنچ گئیں تو اس سال بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پونے دو لاکھ سے دو لاکھ اپلیکیشنز 2022 میں ان کو محصول ہوں گی اچھا اب اس میں information اہم یہ ہے کہ scholarship دیتے کتنے لوگوں کے ہیں جتنی بھی applications ان کو آتی ہیں اس وقت تک کی policy کے مطابق ترکش government برسلللی scholarship کے ذریعے پانچ ہزار scholarship پراہم کرتا ہے اس میں undergrade program بھی شامل ہے اس میں post grad بھی شامل ہے اس میں research work PhD ان کا cultural action program جس میں یہ language سکھاتے ہیں یہ سارے programs شامل کر کے پل پانچ ہزار scholarship ایک سال میں دیے جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس scholarship کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کیسے qualify کر سکتے ہیں تفصیل میں زیادہ جانا ممکن نہیں ہے لیکن مقتصر بتاؤں کہ اس کے اندر undergrade کی admission کے لیے یعنی کہ bachelor's میں داخلے کے لیے ایک age limit ہے master's میں داخلے کے لیے بھی ایک age limit ہے PhD کے لیے بھی ایک age limit ہے اور اس میں academic record بہت زیادہ matter کرتا ہے آپ کی percentage بہت اچھی ہونی ضروری ہے higher HSEC میں لائک آپ کا جو higher secondary school certificate ہے FFSE icon جو بھی آپ کرتے ہیں یا D.A.E. کرتے ہیں تو اس میں آپ کی percentage اچھی ہونا بھی ضروری ہے age limit کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے اور اس میں جو benefits ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلا benefit جو student کو دیا جاتا ہے وہ اس کی مکمل tuition fees ہے یعنی آپ اگر برسلری scholarship qualified کر جاتے ہیں تو آپ کی مکمل tuition fees جو ہے وہ ترکش government ادا کرے گی دوسرے نمبر پہ آپ کی accommodation rehash آپ کے تمام تعلیمی دورانیاں جو ہے تمام جو study period ہے جب تک آپ ترکی stay کریں گے اس کی accommodation ترکش government برداشت کرے گی آپ کا health آپ جتنا time period آپ کا study کا ہوگا یہاں پہ اس دوران آپ کو health care کی تمام سہولیات فرام کی جائیں گی آپ کو monthly stipend pay کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات پہلے one way ٹکٹ دیا جاتا تھا اب آپ کو آپ کے ملک سے ترکی اور ترکی سے واپس آپ کے ملک تک return ticket at the end of your study دیا جائے گا یہ وہ سہولیات ہیں جو ان طلبہ کو فرام کی جائیں گی جو ترکی برسولی سکولرشپ کے لئے کوالیفائی کریں گے اب ہم آتے ہیں کہ apply کیسے کیا جائے اور اس کا طریقہ اور اس کے steps کیا ہوتے ہیں جنوری کا آغاز ہو چکا ہے اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں ان کی جو ویب شائٹ ہے جس کو برسولی سکولرشپ کا پورٹل کہتے ہیں اس کا آغاز ہو جائے گا آپ اس کے اوپر اپنا login id جیسے آپ ایک email account create کریں گے جنوری میں application start ہوں گی اور فروری کے mid تک جاری رہیں گی ایک مہینہ اس کے اوپر application ڈالنے کا time ہوتا ہے فروری میں application لینا یہ بند کر دیں گے portal close ہو جائے گا اور فروری کے end میں آپ کی evaluation کا process start ہو جائے گا مارچ تک آپ کی evaluation ہو گی مارچ کے آخر میں جو بچے ان کے میار کے مطابق academically qualify کر جائیں گے اس evaluation کے ذریعے ان کے interview مارچ end میں start ہو جائیں گے اور بچوں کو randomly interview آنے شروع ہو جائیں interview کا سسلہ چلے گا مائے تک مائے میں دوبارہ سے evaluation ہوگی اس interview کے result کے بعد evaluation ہوگی اور اس evaluation کا result ہے دوبارہ سے سکروٹنی کریں گے اور جون کے end تک آپ کو evaluation کے بعد email کے ذریعے inform کر دی جائے گا کہ آپ نے qualify کیا ہے یا نہیں کیا جولائے میں آپ کا ویزا process اور آپ کا final agreement ہوگا جولائے میں آپ contract بھی sign کریں گے اور آپ کو ویزا کیلئے جو جہاں سے ضروری document ہوں گے گورنمنٹ آف ترکی کی طرف سے وہ فراہم کیے جائیں گے تاکہ آپ جولائے میں اپنی embassy میں ویزا apply کر سکے اگست میں آپ کو ویزا cardicien آجائے گا آپ کو ویزا issue ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ embassy cardicien ہوتا ہے اگست کے آخر تک آپ کا process مکمل ہوتا ہے سپٹیمبر میں اگست آخر اور سپٹیمبر کے start میں آپ کا flight کا process ہوتا ہے آپ لوگ اگست end میں اگر ویزا لگ جاتا تو fly کر سکتے ہیں یا سپٹیمبر کے first week میں کیونکہ آپ کو سپٹیمبر میں classes join کرنی ہیں سپٹیمبر تک یہ process جو جنوری میں شروع ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مچور ہوگا جا کر آپ کی ویزا اور flight کی صورت میں وہ سپٹیمبر میں جا کر مکمل ہوگا اس میں steps ہے کہ آپ کے پاس کچھ دن ہیں اس میں آپ google میں سرچ کر لیں ترکی برس سلوری سکولرشپ ترکیش گورنمنٹ کی طرف سے جو ویب شیئٹ اس میں ہوگی وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر منشن کر دیں گے آپ کو کسی اور ہلپ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اس ویب شیئٹ پہ جائیں گورنمنٹ آف ترکی کی آپ اس پہ مکمل معلومات حاصل کریں اپنا اکاؤنٹ کریں اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو ہمارا ویب شیئٹ آویلیبل ہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں تو یہ ریزن یہ ہے کہ سپین میں اس وقت ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں نئے سیشن کے لیے کیونکہ جنوری ٹوئنٹی 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 ہمارے ساتھ ٹور پہ ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انٹرویو کر کے بہت جلد آپ تک انٹرویو پہنچائیں گے اور سپین سٹیڈی ویزا کے حوالے سے بہت جلد معلومات آپ کے لیپ ٹوپ میں اور آپ کے موبائل میں آویلیبل ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم لیتھونیا سٹیڈی ویزا کے حوالے سے بھی موسیقی